بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت کو اتنی بری خبر ملی ہے اتنا بڑا دھچکہ لگا ہے کہ اس کے دالش پر اور ماہرین سب حیران پریشان ہو کر رہ گئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں لداخ کا معاملہ ہے تو جناب لداخ تو کچھ بھی نہیں ہے جو معاملہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دہائیوں سے جس چیز میں بھارت انویسٹ کر رہا تھا لگا ہوا تھا اور ایک بہت بڑی کیم کر رہا تھا اور جیسے کہ پتہ نہیں وہ علاقے میں کیا کر جائے گا کیا کچھ کرے گا اور پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کے خلاف وہ چاہ بہار بندرگاہ کو بنا رہا تھا اور اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ وہ کر رہا تھا کر چکا تھا نہ صرف یہ کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی اس کا ایک بہت ہی اہم اتحادی سٹرٹیجک پارٹنر جس کو وہ کہتا تھا بڑے پرانے تاریخی تعلقات گناتا تھا اور دہائیوں سے لگا ہوا تھا اس معاملے پہ وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل گیا خبر یہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان سٹرٹیجک معاہدہ ہو گیا ہے جی ہاں چین اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہو گیا ہے اور اس بارے میں اب ہر جگہ لکھا جا رہا ہے اور افتدائی طور پر جو باتیں پتا چل رہی ہیں کیونکہ ابھی سب کے سامنے معاہدہ نہیں لائے گیا اگرچہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا اور سب کے سامنے ہی لائے جائے گا اس کی جتنی بھی تفصیلات ہوں گی وہ سب شیئر کی جائیں گی ابھی بنیادی طور پر صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا یہ پچیس سال کا معاہدہ ہے چین کے ساتھ پچیس سال کا ایران اور چین کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ توانائی کے حوالے سے ہے معاہدہ توانائی میں تعاون کے حوالے سے سنت ٹیکنالوجی میں تعاون کے حوالے سے ہے بنیادی انفرسٹرکچر میں تعاون کے حوالے سے یہ معاہدہ ہے اور اب آپ یہ سوال بالکل کر سکتے ہیں کہ جی اس میں بھارت کا اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا تو میں ارز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ اس بات کا سب کو پتا ہے کہ سی پیک کے بھارت خلاف ہے اور وہ بقاعدہ اس کا اعلان کرتا ہے چھپاتا نہیں ہے اب اس معاہدے کے بعد ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب ون بیلٹ ون روڈ جو چین کا انیشیٹیو ہے چینی صدر شی جن پنگ کا جو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کا اہم ترین حصہ سی پیک ہے جو گوادر سے اور پھر پاکستان سے گزرتا ہوا دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا چین تک جا رہا ہے سڑکوں کا ایک جال ہے اور اس میں پھر پاکستان میں توانائی کے منصوبے ہیں سنت کے ہیں اگری کلچر کے ہیں ایکنومک زونز ہیں وہ ایک الیک تفصیل ہے تو چین کو اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے یہاں سے سڑک گوادر سے چین تک اور اس کے علاوہ ریل بھی گزر رہی ہے تو گوادر میں جتنی اس کی امپورٹ ایکسپورٹ سمندروں سے ہی ہونی ہے ظاہر زیادہ تو وہ گوادر کا ہے اس کے پاس ایڈوانٹیج ہوگا تو پاکستان ظاہر ہے اس سے بہت فائدے ہیں روزگار کے بھی ہیں یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اس میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پاکستان کی گروت کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں وہ سی پیک سے گوادر سے جڑتے ہیں اب بھارت کیا کر رہا تھا بھارت یہ کر رہا تھا کہ ایران کی بندرگاہ ہے چابہار تقریباً دو ہزار تین سے اس نے یہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی تھی اور تقریباً آٹھ ارب ڈالر آٹھ ارب ڈالر کا بھارت نے کہا کہ جی ہم چابہار میں انویسٹ کریں گے ایران میں انویسٹ کریں گے انفرسٹرکچر اور دیگر میں بھارت کے مقاصد کیا تھے ظاہری طور پر یہ کہتا تھا کہ جی ہم افغانستان سے افغانستان سے بڑے قریبی تعلقات گناتا تھا بھارت وہ بھی معاملہ خراب ہو گیا اب اس کا عمل دخل وہاں بھی اس نے ارب ڈالر انویسٹ کی افغانستان میں اور مین کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف وہاں انویسٹ کرتا تھا سڑکیں بنا یہ کر وہ کر اس طرح کے بھی کام اور اتنا بڑے سفارت خانہ اس نے بنایا ہوا تھا اور یہ سارا کچھ کرتا تھا بھارے تو وہ کرے گا یہ اس کا خیال یہ تھا کہ جی چابہار سے ہم افغانستان سے تجارت کریں گے اور وہاں سے افغانستان کی سرد بہت قریب ہے چابہار ایران کی بندرگاہ سے پھر آگے افغانستان اور ایران سے تو ہوگی اچھا پھر گڑھ بڑھ کہاں ہوئی گڑھ بڑھ یہاں ہوئی کہ وہ انویسٹ کرتا رہا بڑھ بناتا رہا کہ جی اور پھر دوسرا اس کا وہی ہر جگہ ایک سازش دیکھنی ہے یعنی حسد حوص دوسرے کے خلاف جمع نیتی آپ کی بری ہوگی تو کہیں نہ کہیں تو پھر معاملہ خراب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اچھا وہاں سے کہ جی ہم سی پیک کے مقابل یعنی گوادر کے مقابلے پر ہم چاہ بہار بنا دیں گے اور پاکستان کو بڑی ٹینشن دیں گے اور تنگ کرتے رہیں گے تجارت کے حوالے سے بھی اور ویسے دفاعی طور پر بھی ہم اس کو ایک خوف رہے گا کہ جناب یہ تو بندرگاہ بھارت کے پاس ہے تو ایسے کبھی بھی کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں تنگ کر سکتے ہیں تجارت کی راستے کو تنگ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ امریکہ کی ہمیں بیکنگ ہوگی کہ اگر یہاں پر چین کی یعنی اتنی زیادہ انوالمنٹ ہوتی ہے چین کی مین امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہو رہی ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا کیونکہ چین کو دوسرا جو سمندر لگ رہا ہے وہ بہت زیادہ فاصلے پر آیا تو اس سے اس کا خرچہ کتنا بچنا ہے ٹائم کتنا بچنا ہے سب کچھ تو جب ہم چین اور پاکستان کو ٹینشن دیں گے تو چین کو جب ٹینشن دے رہے ہوں گے تو ہم یہاں علاقے کے بدماش بند رہے ہوں گے تو امریکہ کی ہمیں بیکنگ تو آ جائے گی لیکن معاملہ یہاں سے خراب ہوا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات خرابتر ہوتے چلے گئے امریکہ نے معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا جو جہوری معاہدہ ہوا تھا سینکشنز لگاتا چلا گیا مزید پہلی خراب تھے لیکن چلو اتنے نہیں تھے کہ بھائی بھارت کے ایران سے تعلقات کے لیے دباؤ پڑے لیکن پھر یہ ہوا کہ جب سینکشنز لگ گئیں تو پھر بھارت نے وہی اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ایران سے تعلقات خراب کرنا شروع کر دیئے تیل دنیا میں تیسرا نمبر ہے بھارت کا تیل کی خریداری کا تیسرا بڑا ملکہ دنیا میں جو تیل امپورٹ کرتا ہے چوراسی فیصد تیل وہ امپورٹ کرتا ہے بھارت اور اس میں تیسرا نمبر اگر ہم دیکھیں کہ ایران کا آتا ہے کہ ایران سے وہ تیسری سب سے بڑی امپورٹ اس کی ایران سے ہے کتنا ہم ہے لیکن کیا کیا امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے دباؤ پر اس نے آہستہ آہستہ یہ امپورٹ ختم کرنا شروع کر دی بند کرنا شروع کر دی کم کرنا شروع کر دی اور امریکہ سے امپورٹ بڑھا دی آئل کی تو امریکہ نے تو خوش ہونا ہی تھا اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارے آقا بڑے خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنا ایک بڑا اچھا دوست ایک سٹرٹیجک پارٹنر ایک تاریخی تعلقات وہ خرابتر ہوتے چلے گئے پھر جب یہ آرٹیکل تین ست ستر کا خاتمہ کیا اور لڈاخ اور مقبوضہ کشمیر کو مطلب آئینی طور پر بھی اپنے آئین میں بھی اس نے غاسبانہ قبضہ اس کو آئینی رنگ دینے کوشش کی ایک ڈسپیوٹڈ بین اقوامی قوانین کے تحضیل علاقہ تھا اس کو تو وہاں بھی ایران نے کہا کہ بھئی لڈاخ میں شیعہ پاپولیشن بھی تھی اس پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے یہاں تک معاملات خراب ہو گئے تو کرتے کرتے روم بہت زیادہ بنتا چلا گیا چین کے لیے اب چین اتنا آگے بڑھا کہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا اور ایران نے بھی یہ معاہدہ کر لیا چین کے ساتھ پچیس سال کا معاہدہ ہے سٹرٹیجک معاہدہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تو اس طرح سے بھارت کا پتہ یہاں سے ہو گیا صاف اور جو وہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ ہمارے بڑا کوئی ساتھ آ جائے گا ہی ہو جائے گا تو امریکہ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے اس طرح تو اس سے تو وہ امپورٹ کر رہا ہے اور ابھی جو بھارتی سامان ہے اس کو کوئی بہت زیادہ سہولت امریکہ مل نہیں سکی بلکہ امریکہ نے تو کچھ عرصہ پہلے جانلڈ ٹرمپ نے دباؤ ڈالا بھارت پر کہ جی آپ ہماری چیزوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگا داتے ہیں امریکہ کی ایکسپورٹس پر اور تمہاری جو جتنی ایکسپورٹس ہیں جو امریکہ میں آ رہی ہیں وہ نسبن سستی ہیں تو اس میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تو وہاں سے بھی وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا امریکہ سے بھی نہ چین کے خلاف امریکہ اس طرح سے کھڑا ہوا جتنا بھارت سوچ رہا تھا وہاں بھی بھارت کو پسپائی ہوئی تو پورے علاقے میں آپ دیکھئے کہ چین کس طرح سے تعلقات بنا رہا ہے سٹریٹیجک تعلقات یعنی وہ کسی پر دھونز دھمکی اور اس طرح تعلقات خراب نہیں کر رہا بھارت کی طرح افغانستان سے عمل دخل گیا نپال بھٹان سری لنکا ادھر سے میں پہلی آپ سے عرض کر چکا ہوں مال دیپ پاکستان سے تو چلیں ہمیشہ سے انہوں نے دشمنی رکھی بھی ہے اب ایران بھی گیا چاہ بہار بندرگاہ بھی گئی اب اس کے بعد تو اور ایران نے واضح اعلان کر دی ہے پہلے تو انہوں نے اشاروں کے نام میں بات کہی تھی کہ ہم سی پیک سے جڑ جائیں گے ہم ون بیٹ ون روڈ سے جڑ جائیں گے ایران نے یہ باتیں کہیں ہیں لیکن اس کا بقاعدہ اس طرح اعلان نہیں کیا لیکن یہ باتیں کہیں کہ جی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے ہم فیچر میں اس سے جڑنا چاہیں گے اس طرح اس کے ساتھ چل سکتے ہیں اب تو وہ ہو گیا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ جگہوں پر جی ایران میں کچھ لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا کس طرح سے آگے چلیں گے لیکن اب ایران کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں توانائی کے لیے ظاہر ہے کہ ایران اتنا اہم ملک ہے ایک تو سٹرٹیجی گلی چاہ بہار کی بندرگاہ بھی بڑی اہم ہے اور اب اتنی بڑے لیول پر دنیا کی تجارت ان علاقوں سے ہوتی ہے ان سمندروں سے جس میں گوادر ہے چاہ بہار ہے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ گیس کے ریزورز بتایا جاتے ہیں ایران کے پاس ہیں اور دوسرے نمبر پر شاید تیل کے ریزورز دوسرے تیسرے نمبر پر ایران کے پاس ہیں جبکہ گیس میں سب سے زیادہ ریزورز کہے جاتے ہیں ریزورز کی بات ہے تو اتنا ہم ملک توانائی کے لحاظ سے دیگر مادر نیات کے لحاظ سے اب وہ بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا سارا معاملہ اور چین کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے کچھ ہی عرصے میں اس کی ڈیٹیلز بھی ساری آ جائیں گی اور جو بھی ڈیٹیلز وہ اپنے عوام سے سب لوگوں سے شیئر کریں گے کہ کیا کچھ ہے جو مین چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں اور اس کے بعد اب چین کا جو پروجیکٹ تھا ون بلٹ ون روڈ والا وہ بھی آگے بڑھے گا پاکستان کے ایران کے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے اور بھارت کے اور ایران کے تعلقات اب ویسے تو نہیں رہیں گے دن بر دن نیچے جا سکتے ہیں اور اب بھارت جتنا چین کے خلاف ہوگا اس کے لیے ایران میں اتنے زیادہ مسائل بھی پیدا ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے کہ یہ اتنی بڑی سٹریٹیجکلی گیم خراب کر دی ہے بھارت نے اپنے لیے اتنا بڑا اس سے بلنڈر ہو گیا ہے کہ شاید اب کئی سو سال تک یہ سوچا جائے گا بھارت کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں کہ یہ کیا کیا تھا بھارت نے کتنی بڑی غلطی کر دی اور یہ اب اس کو بھوکتنا پڑے گی اور اتنا زبردست موقع تھا کہ امن کے لیے کنش حالی کے لیے خطے کی وہ پاکستان جس کو کہتا رہا کہ آئیں امن کی بات کریں تاکہ یہاں سے ہم بیروزگاری غربت جہالت اور ان چیزوں کا خاتمہ کر سا گئے بڑے لیکن اس نے کیا کیا کہ نہیں جی میں تو علاقہ پر ماج بنوں گا اور جس طرح مقوضہ کشمیر میں ظلم اور دیگر جگہوں پر ظلم کر کے اس نے موقع گما دیا ورنہ دیکھئے روس اب سی پیک سے جڑ رہا ہے ون بیڈ ونڈ روڈ سے جڑ رہا ہے سارا علاقہ چین کی پاکستان کی ان ممالک یہ سوچ ہے کہ ہم نے اب یہ خطہ پورا اوپر جائے تو اس میں ایران بھی اب ساتھ آ گیا ہے روس پہلے ساتھ ہے پاکستان ہے چین ہے اب اس علاقے میں اہم ترین ممالک تو یہی ہیں پھر افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے وہاں پر روس چین پاکستان اب ایران بھی تو ظاہر ہے ان کے انٹرسٹ جب ایک ہوں گے تو یہ بھی چاہیں گے کہ افغانستان میں بڑا پائدار امن ہو کیونکہ وہ بلکل درمیان میں آ جاتا ہے اس لحاظ سے تو اب وہاں سے بھی بھارت نکل گیا تو خطے میں یہ بھارت تنہا ہو گیا ہے جو نکلا تھا پاکستان کو تنہا کرنے اب وہ خطے میں تنہا ہو گیا ہے ہمسائوں میں اس کی ویلی کوئی نہیں رہ گئی ہر کوئی اس پر تھو تھو کر رہا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے سی پیک کے لیے بہت بڑی خبر ہے خطے میں امن خوشحالی کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور ایک اور چیز جس سے ایران جو ہے اس کی آنکھیں کھلیں کہ قاسم سلمانی کی شہادت پر انہوں نے بڑے نپے طلع الفاظ میں بھارت نے بیانات دیئے امریکہ کے حوالے سے اور کوئی خلاف امریکہ کے بات نہیں کی کہ ہم چلیں معاملات سلجھانے میں کوئی مدد کریں گے اس طرح کی بات کی جس کو ایران نے ویلکم کیا کہ ہنجی چلیں ڈی اسکیلیشن میں آپ آئیں لیکن پاکستان نے افرٹس کی فون گمائے سب کچھ کیا کہ جی یہ اس کے بعد حالات زیادہ خراب نہ ہو لیکن کیا کیا بھارت نے کچھ بھی نہیں کیا اس سے بھی ایران کو بڑی مایوسی ہوئی اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ساتھ ایراک میں بھی چین کا انفلنس بڑھ جائے گا کیسے ایران کا تو ہے ایراک میں انفلنس یہ تو کسی سے ڈکچو بھی بات نہیں ہے اور وہاں کی پارلیمنٹ تک ہے چکی ہے اب ایراکی پارلیمنٹ کے امریکہ یہاں سے نکل جائے تو اب وہاں پر ایران کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے یہ ون بیلٹ ون روڈ آپ کہہ لیں تجارت جس طرح بھی یہ معیشت تو ایراک میں بھی چین کا انفلنس پہلے سے بڑھ جائے گا اور یہ امریکہ کے لئے اور ٹینشن ہو جائے گی تو اب دیکھئے کہ اس معاملے سے بھارت نکلنی کیسے کوشش کرتا ہے لیکن اب جو ہو گیا نقصان یہ ناقابل اطلافی نقصان ہے یہ کبھی اب موقع واپس نہیں آسکتا بھارت کے خلاف بھارت کو یہ موقع اب کبھی ہاتھ نہیں آسکتا تو بھارت کے خلاف یہ ایک بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے اور خود ہی اس نے یہ معاملہ اپنے خلاف کھڑا کیا ہے یہ کہنا چاہیے اور کسی نے کوئی جان بوچ کر اس کے خلاف یہ نہیں کیا کوئی سازش نہیں تھی یہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ہی آگ لگا لی ہے اپنا یہ مسئلہ کر لیا ہے تو سب سے زیادہ تو بھارت نے اگر کچھ کیا ہے تو اپنے خلاف یہ سارا قدم کیا ہے ایک سٹرٹیجک بلنڈر کر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات